لیچے جناب اس ہفتے بھی آگئے ہیں تمام ٹی وی شوز کی آن لائن ٹی آر پی ریپورٹ ویسے اس سال کے حساب سے 11th ویک کی ٹی آر پی ہے تو چلیئے دیکھتے ہیں کہ آن لائن ٹی آر پی میں پچھلے ہفتے کون سا شو رہا نمبر ون اور کس شو کو نہیں مل سکی ٹی آر پی لسٹ میں کوئی جگہ ہے شروعات کرتے ہیں نمبر ٹین سے اس ہفتے کی آن لائن ٹی آر پی میں نمبر ٹین کے پایدان پر ہے سٹار پس پر حال ہی میں ختم ہوا شو کہاں ہم کہاں تم آپ کو بتا دیں کہ شو کے اس آخری اپیسوٹ کے ٹی لیکاس کے بعد شو کو لوگوں نے آن لائن کافی دیکھا شو کو ملے ہیں 18.1 پوائنٹس نمبر نو کے پایدان پر ہے سب ٹی وی کا کومیڈی شو تارک میتا کا اُلٹا چشمہ اس شو کو ملے ہیں 20.0 پوائنٹس چلیئے بات کرتے ہیں نمبر آٹھ کی تو بھئی اس ہفتے نمبر آٹھ پر انچری ماری ہے مایا کے بہدنے ویڈ 21.0 پوائنٹس والا آپ کو بتا دیں کہ پچھلے وی کے شو آن لائن ٹی آر پی میں چھٹی پوزیشن پر تھا لیکن اس ہفتے یہ شو نمبر آٹھ پر آ گیا ہے نمبر سات پر ہے کپل شرما کا شو اس شو کو ملے ہیں 23.8 پوائنٹس چلیئے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں نمبر چھے کی تو بھئی اس پوزیشن پر ہے انراغ اور پریڈنا کا کسوٹی زندگی کی ویڈ 25.0 پوائنٹس والا پشلے وی کے شو جہاں نمبر پانچ کی پوزیشن پر تھا تو وہیں اس وی کے شو کے کچھ پوائنٹس تھوڑے سے گھٹے ہیں تو اب ایسے میں نمبر پانچ پر کونسا شو ہے آئیے بتاتے ہیں تو سنیئے نمبر پانچ پر ہے چھوٹی سردارنی ویڈ 27.4 پوائنٹس چلیئے اب بات کرتے ہیں نمبر چار کی تو نمبر چار پر ہے سونی ٹی وی پر حال ہی میں شروع ہوا شو ایک دوجہ کے واسطے شو کو ملے ہیں 31.0 پوائنٹس نمبر تین کے اگر بات کی جائے تو یہاں موجود ہے نیا شرما کا ناغن فور ویڈ 33.3 پوائنٹس والا آپ کو بتا دیں کہ شو میں حال ہی میں رشمید اسائی کی انٹری ہوئی ہے اور اب شو کو آرڈینس کا کافی اچھا رسپونس بھی مل رہا ہے دیکھنا رہے گا کہ اگلے ویگ شو کی ٹی آر پی کا عالم کیا ہوگا نمبر دو پر ہے کارتک نائرہ کا یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے with 34.7 پوائنٹس چلیے اب بات کرتے ہیں نمبر وان کی تو آن لائن ٹی آر پی میں اس ہفتے نمبر وان کے پائیدان پر ہے ابیر مشٹی کا یہ رشتے ہیں پیار کے with 36.5 پوائنٹس آپ کو بتا دیں کہ پچھلے ویگ آن لائن ٹی آر پی میں یہ شو نمبر دو پر تھا لیکن اس ہفتے اس سو نے یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے کو پچھارتے ہوئے بازی ماری ہے لیکن آگلے ہفتے آن لائن ٹی آر پی میں نمبر وان کی پوزیشن کا کیا یہی آلم رہے گا یہ تو بھائی دیکھنا ہوگا